الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ انسان لمبے قد میں پیدا کیا گیا تو ابھی تک اس کا قد کم ہو رہا ہے سوال کیا گیا ہے کیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان چھوٹے قد کا تھا تو پھر آہستہ آہستہ لمبا ہوتا رہا یا معاملہ اس کے برعکس تھا الجواب بعون الوحاب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساٹھ ہاتھ لمبا پیدا فرمایا تھا پھر اس کے بعد تدرج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی گئی حتیٰ کہ جتنا قد آج ہے اس پر ٹھہراؤ پیدا ہو گیا اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا تھا تو آج تک اس میں کمی ہو رہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل تھری ٹو سکس صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو ایٹ فور ون اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حسن سنت کے ساتھ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک لمبے قد اور سر کے زیادہ بالوں والا پیدا فرمایا گویا کہ وہ ایک لمبی خجور کا درخت ہوں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کچھ یوں لکھتے ہیں تو آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہو رہی ہے یعنی ہر دور کے لوگوں کی پیدائش اپنے دور کے لوگوں سے قد میں کمی کے ساتھ ہو رہی ہے تو قد میں کمی اس امت پر آ کر ختم ہو چکی ہے اور اب قد میں ٹھہرا و پیدا ہو چکا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ڈبل ٹو زیرو فائیو ایٹ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ